دوستو بلوچستان کو پاکستان کے سب سے بیوادت پروونس میں سے مانا جاتا ہے اور یہ پاکستان کا ایک ایسا حصہ ہے جو ہمیشہ پاکستان کی پریشانی بڑھاتا ہے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بلوچستان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ نہیں جانتے ہیں دوستو بلوچستان پاکستان کے کل چھیتر کا لگ بھگ چوالیس پرتیشت حصہ لے کر بنا ہے لیکن پاکستان کے سب سے بڑی پروونس میں لوگوں کی سنکھیا پاکستان کے کل آبادی کا صرف دس پرتیشت کے آسپاف ہے بلوچستان کا زیادہ تر حصہ پہاڑیوں سے گھیرا ہے اور یہاں کا زیادہ تر علاقہ کھنیج سمپدوں سے بھرپور مانا جاتا ہے بلوچستان پورے پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا نیچرل گیس کا اتپادک ہے اور پاکستان کے جازت تر انڈسٹریز میں کھنیج پدارت بلوچستان سے ہی آتا ہے لیکن پھر بھی ایک بات کافی حیران کر دینے والی ہے کہ بلوچستان کے لگ بھگ ساٹھ پرتیشت لوگ گریبی کا شکار ہے اور اسے پاکستان کے سب سے پچھڑے ہوئے پروونس میں سے مانا جاتا ہے آج بھی بلوچستان کے کافی سارے لوگوں کو پاکستان سرکار کی طرف سے فکشہ سواست اور سوش پانی جیسے عام سو بھی دھائیں مل نہیں پاتی ہے 1947 سے پہلے بلوچستان بریٹش انڈیا کا ایک آجاد پروونس ہوا کرتا تھا لیکن 1948 میں پاکستان سرکار کے دوارہ بلوچستان پروونس کو پاکستان کے اندر لے لیا گیا یہی کارٹ ہے کہ یہاں کے کافی سارے لوگ پاکستان سے بلوچستان کو الگ کر کے ایک ستنت راج بنانا چاہتے ہیں حال ہی میں ہوئی ایک سروے کے دوران یہ پتا چلا کی بلوچستان کے جازتر لوگ بلوچستان کو پاکستان سے الگ نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ پاکستان کے اندر ہی ایک ستنت راج بنانا چاہتے ہیں پراشین مہر گٹ سبتہ پاکستان کے بلوچستان میں ہی ہجاروں سال پہلے بنا تھا یہی کارٹ ہے کہ بلوچستان کے جازتر لوگ دربیڑ جاتی کے مانے جاتے ہیں بلوچستان کی رادھانی کویٹا پہاڑیوں میں بسا ایک شہر ہے جس کو پاکستان کا پھوٹ گارٹن کہا جاتا ہے بلوچستان کے جازتر جگہ میں موسم کافی سوکھا رہتا ہے یہی کارٹ ہے کہ یہاں پر استیت تربت کو پاکستان کے سب سے گرم جگہ میں سے مانا جاتا ہے یہاں پر کبھی کبھی تاپمان 54 ڈگری تک چلا جاتا ہے پاکستان کا مشہور بندر کا گارٹر پورٹ پاکستان کے بلوچستان میں ہی بنایا گیا ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگر وڈیو اچھے لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب جرور کر دینا ملتا ہوں نیچ وڈیو میں اوکے بائی